بریک کے بعد خوش حامدیس جی آپ مسلمی قنون کی بات اٹھا لیں ہم تو بات یہی کر رہے ہیں ہم تو یہی بات تو کر رہے ہیں کہ ایک آپ نے جن کا پچیس جولائی کے بعد پیٹ پھاڑ کے زرداری کا پیسہ نکالوں گا زرداری صاحب کے پیٹ تھانے میں سے وہ آپ نے دونوں کا پھاڑا ہوئے آپ سکر نہ کریں آپ کا بھی وقت آ رہا ہے نا ہم بھی پوچھ رہے ہیں علیمہ خان کا جواب دیں ہم تو کہہ رہے ہیں آپ اپنی بات کا جواب دیں ہمیں بھی بی بی اب آپ بھول گئی ہیں کہ آپ پچھ رہا فکمت میں آپ نے سوالوں کے جواب دینے ہیں اب آپ نے سوالوں کے جواب دینے ہیں اب آپ سوال کنٹینر پر چڑھ کے پوچھنا چھوڑ دیں آپ نے یہ کام نایب کے ادارتوں کے ذریعے شروع کیا ہے آپ نایب کے ادارتیں آپ کا رول بلکل پوری طرح ادا کر رہی ہیں اور وہ ادارتیں ہم سے سوال کر رہی ہیں آپ سوال نہ کیا کریں اب آپ لوگ نہ جواب دینے اپنی آجتیں آپ بدل دیں آپ کو کنٹینر پر ازا مات لگانے والی پولٹیکس سب چھوڑ دیں نہیں رہیلہ صاحبہ یہ دیکھیں نہیں فہد ایک مجھے بات اکمل کر لیں رہیلہ صاحبہ سن لیں میرا سوال لے لے رہیلہ صاحبہ سوال لے لے آپ صاحبی دور پر بہت مضبوط ہوں گی بڑی اچھی بات ہے آپ یہ آشیانہ اقبال کا کیس بھی چل رہا ہے اسلامباد میں بھی تساب ازالت بیٹھتی ہے آپ جا کے جائج صاحب کے سامنے بتائیں انہیں آپ کے کچھ کنسرنز اگر ہیں تو آپ خود کیوں نہیں چلی جاتی ہیں آپ پارٹی بن جائے اس میں آپ دیکھیں نا پولٹیکل بات کریں میں تو بات کریں جو جہاں پر جیسی ترجمانی کرے گا میں ایک سیاسی جو جماعت ہے اس کو ریپریزنٹ کرتی ہوں میں اسی کی بات کروں گی لیکن آپ نیپ کی عدالتوں کا یا نیپ کی پروسیکیوٹرز کا آپ ترجمان نہ بنے پی ٹی آئی میں تو بات یہ کر رہی ہوں میں اپنی سیاسی جماعت ریپریزنٹ کروں گا وہ بات کر رہی ہوں کہ اب آپ میرے سے سوال نہ پوچھیں آپ حکومت کے اندر ہیں اب آپ کو جواب دینا پڑے یہ جو آپ نے پوچھنے کی عادت شباہ شریف کا پیٹ کیوں پھار رہے تھے آپ کو یہ بتانا بات آپ نے یہ سنوک نہ کر کے بل کو ایک بند گلی سے پچھا دیا جہاں ایکانومی آپ نے گھرا دی ہے میں گھائی اربوج پر ہے تلیور انصاف کے پاس کوئی نہیں وزراء آپ کی کرپشن کر رہے ہیں آپ بند کمروں میں جا کے ان کو ڈانٹتے ہیں آپ سرفیس کریں ادھر بتائیں اس پروگرام میں آپ کی کرپشن میں بتاہیے جناب چند دنوں میں آپ کے سامنے آ جائے گی آپ کے امران خان صاحب ہیں آپ کے تو انہوں نے جناب خود اپنی منسٹس کو کہا کہ آپ کی کرپشن میں جان رہا ہوں کہاں سے ہو رہی ہے اچھا جناب اس کہنے سے آپ کے لوگ جو ہیں وہ بلکل فریشتہ بن گئے اس کے بعد کیونکہ امران خان صاحب نے ان کو ڈانٹ دیا یہاں یہ بات کرتی ہے بچے باہر ہیں جو آپ کی جائے دادے تو جناب آپ جس پارٹی کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں ان کے بچے باہر ان کے احسد باہر ہیں آپ یہ بات کہہ ہی نہیں سکتے آپ بنی گالا کی بات کرتے ہیں آپ کہتے ہیں جناب ہم نے تو بنی گالا آپ کا ایلیگل موجود ہے عدالتے کہہ رہی ہیں آپ اس کا جرمانہ بھرنے کو تیار نہیں اوہ آپ کون سے انصاف کی باتیں کر رہے ہیں اوہ آپ کون سے آنے والے کل کی اچھی باتیں کر رہے ہیں آپ کے پاس تو سوال کرنے کا وقت بھی نہیں رہا آپ تو لہٰذا اب آپ جواب دیا کریں اب آپ حکومت کی اندر ہیں جی آپ صرف جواب دیا کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے رہیلا اوکے اب میں آپ کے جواب دیتی ہوں رہیلا سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو ہمارے پرائم منسٹر ہیں ان کے بچے جو ہیں نا یہاں سے آپ نا کوئی ایک اماؤنٹ ایک منی ٹریل لے آئے جو عمران خان صاحب یہاں سے اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں اور پھر ان کے بچے ان کو گفٹ کی شکل میں بھیج رہے ہیں اور وہ پہلی دفعہ وہ پہلی دفعہ بنی ہے وہ پہلی دفعہ بنی ہے اور ہم ایسی ایگزیمپر سیٹ کر کے جائیں گے رہیلا کہ کوئی یہاں پہ اپنے بچے کوئی وہ یہاں سے پیسہ لوٹ کے کوئی یہاں سے پیسہ لوٹ کے باہر نہیں لینے جائے گا اگر اس ملکہ پرائی منسٹر بھو گا تو اس کے ایسیٹس یہیں پہ ہوں گے حلال طریقے سے بنائے ہوئے ایسیٹس یہیں پہ ہوں گے اور اگر اس نے اس ملک میں مرور کرنا ہے تو حرام یہ کون سا سسٹم لہ رہے پاتے ہیں بات تو کرنے دینا بات ہی طرح سے کرے نا بات تو نہیں کرنے دے حکومت کو بات تو کرنے دے اچھا بات یہ ہے کہ اس ملک میں آج یہ جو ایکزیمپل سیٹ ہوئی ہے میرے بس میں تھا میں نے یہ کیا ہے کہ پاکستان میں کم از کام کرپشن کی پنشمنٹ جو پبلک آفیس اولڈر ہیں جو عوام کا منڈٹ لے کے آتے ہیں سبز باغ دکھا کے آتے ہیں death sentence سے کام نہیں ہونی چاہیے اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو اداروں پر انڈیپینڈنٹ کرنا ہوگا تو کر رہے ہیں نا جب ادارے بجٹ کے لیے آپ کے اب ایف آئیے جو ہے دیریکٹلی زیر داقلہ کو فاہد میری بات سنو ناید بجٹ کے لیے آپ پہ اس دورانیے میں آپ پیٹی اے کی گورمنٹ نہیں ہے ہم انڈیپینڈنٹ کرنے کے دعوے کر رہے ہیں تو ہم نے کرنا ہے یہ انڈیپینڈنٹ اداروں کو کیے بغیر اس ملک کا نظام نہیں چل سکتا اگر ہم یہاں سے کروڑ ہاں عرب ہاں پیسے بھی لے آئیں تو یہ اس طرح کے جو حکمران ہیں یہ باہر بھیجیں گے اور پھر ان کے ببلو بچے اندر بھیجیں گے ایسے نہیں چل سکتا کہ آپ کے ملک میں پانی کا پیسہ ہسپٹلز کا پیسہ ایڈیوکیشن کا پیسہ پانی تو آپ کی پبلی نے بھی تو پانی سیڈنٹ بھیج جائے گل صاحب آپ پوزیشن کے سب سے ہم بندے ایسے ہوگے ہیں گل صاحب یہ جو دونوں خواتین یہاں تشریف رکھتی ہیں میرے لئے بڑے قابل اترام ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اپنی باری پر بات کریں لڑنے والی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جن کو کہتے تھے کہ یہ ڈاکو چو لٹیرے جس کو کہتے تھے شیر شیدو کہ میں تمہیں چپڑاسی نہ رکھوں یار آج یہ دیکھیں کہ وہی ڈاکو چو لٹیرے چپڑاسی ہر چیز جو ہے وہ عمران خان نے اپنے سر پہ تھوک لیے اور دوسروں کو بتنقید کرتے ہیں اپنے گریبان میں تو دیکھیں اپنی طرف دیکھیں کہ کیا آپ نے کیا ہے آپ نے چار مہینوں میں ڈیلیور کیا کیا ہے کچھ نہیں کیا صرف گالی گلوچ کے علاوہ چھوٹ 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 ابھی ان کے جو نیب کے ترجمان جو بات کر رہے تھے فواج چوزی صاحب وہ اپنی بات سنے گل صاحب وہ اکومت کی ترجمان ہے مجھے ترجمان اس کی کر رہے تھے نیب کی ترجمانی کر رہے تھے اکومت میں کہاں ہیں وہ بات یہ ہے کہ وہ کہہ رہے تھگوں کا ٹھگوں کا ٹولہ تو سارے ٹھگ جو ہوں وہ پی ٹی آئی میں شامل کر لیے تو جو پی ٹی آئی کے ورکر تھے جو جنون لوگ تھے وہ نکال لیے وہ نکال لیے ٹھگوں کا ٹولہ جو ہوں وہ سارا تھا آگے اور عمران خان نے اپنے پلے پا ڈال لیا ہے تو ٹھگوں کا یہ فواج چوزی صاحب جو تھے وہ پہلے میں شرف صاحب کے تھے ان کے پالش کرتے تھے پھر جناب گلانی صاحب کے بن گئے ہمارے بن گئے کردار نہیں ہیں لوگوں کا صرف ایک حکومت دیکھی ادھر چلے گا چھرانگ لگائی ادھر چلے گا چھرانگ لگائی ادھر چلے گا میں کہتا ہوں کہ یار لوگوں کا کردار ہونا چاہیے ملک کو سمارنا ہے مجھے ایک بات بتائیں گل صاحب آپ کو فواج چوزی صاحب پہ زیادہ غصہ ہے یا وزیر داخلہ پہ غصہ ہے نہیں سارے ایک ہی قبیلے کے لوگ ہیں یہ ایک ہی قبیلہ ہے اس میں کوئی فواج چودری ہو یا دوسرا ہو چھوٹا ہو بڑا ہو یہ چیزیں تو ایک ہی قسم کی ہیں اپوزشن کرنے کے جائے جو ہے وہ ملک کی بہتر ہی کرنے جائے جمہوریت کے لیے کٹھے ہوں گے کیا پلان ہے اپوزشن کا امران خان کا اس کا ٹولے کا خیالات ہے کہ اس ملک کو جمہوریت کو پٹڑی سے اتارا جائے ہم چاہیں گے کہ اس ملک کے پٹڑی میں جمہوریت چلتی رہے ہم ان کے پلان کو نکام کریں گے جمہوریت چلے گی جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں اور یہ تھگوں کا ٹولہ جو امران کی بکل میں بیٹھا ہوا ہے ایک تھگوں کو جو ہیں وہ ہم ننگیاں کریں گے اور سب قوم کے سامنے لے کے آئیں گے تاکہ قوم کو پتا چلے سچا کون اور جھوٹا کون ہے یہ میڈیا ٹرائل جو ہو رہا ہے ہونے دیں ہم نے کوئی پہلی دفعہ نہیں دیکھا میڈیا ٹرائل میڈیا ٹرائل ہوتا رہے گا ہم پرداشت کریں گے ہم مقابلہ کریں گے اس کا میڈیا ٹرائل اس میں جو سب سے آج کے پروگرام کا جو کرکس ہے وہ یہ ہے کہ جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہے آپ یہ دیکھ لیں کہ دونوں جماعتیں میں کہ شاید آپ کہنے لگئے ہیں کہ اپسیشن کو کوئی خطرہ نہیں ہے پیٹ پھارنے کو تیار تھی آج ایسے لگتا ہے کہ جو نواز شریف صاحب کے لوگ ہیں وزرداری صاحب کو ڈیفینڈ کر اور جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہے جمہوریت اسی طرح چلتی رہ گی اور روا دوا ہے جمہوریت کے اصل سمرات ہے وہ آج عوام کو ملنا شروع ہو گئے اس کا آج پہلا دن تھا اور آگے بھی ملیں گے ابھی میں ان کو جلدی سے بتا دوں کہ ہم نے لوگوں کے لیے ان سو دنوں میں یا جو تین ماہ تھے ان میں یہ کیا ہے کہ ہم نے جو اپنا پہلا وعدہ تھا کہ کرپشن پہ زیرو ٹولرنس شو کریں گے وہ ہم نے کر دکھا ہے وہ آپ کیسے کر رہے ہیں دوسرا ہمارا وعدہ ہے آپ جب اس کے کرنے لیتے ہیں تو اوپنزن پر صحیح ہوتی ہے عوام پہ لگائیں گے تیسرا ہمارا وعدہ یہ تھا کہ عوام کا جو ٹیکس منی ہے پانی بجلی گیس ان کو دیں گے شیلٹر ہومز دیں گے لوگوں کا میارے زندگی بلند کریں گے جتنے قبضہ مافیا جس جس نے اس ملکہ پیسہ لوٹا ہے وہ چھین کے واپس اس ملک کے لوگوں کا حالے کریں گے اس پہ چاہیے جو مرضی یہ ہے نیریٹیب بنائیں لوگ سمجھتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کرپشن کا خطرہ ہے کرپشن کا خطرہ کر رہا ہے اوکے اوکے بڑی خطورت بات ہے سو دن میں پاکستان کو بجلی بھی دے دیا سو دن میں گیس بھی دے دیا سو دن میں پانی بھی دے دیا جناب کون سے باتے کر رہے ہیں کون سے دنیا میں آپ رہتے ہیں پاکستانی کسی صدی میں داخل ہوا یہ سب چیتیں یہ سب چیتیں صاحب کا حکومتیں دے کر گئی ہیں آپ کوئی احسان نہیں کر رہے جو ادارے کام کر رہے ہیں اور آپ یہ بات کرتی ہے کہ جناب آپ نے ادارے مضبوط کرنے ہیں جو کردے گیرے یہ بتا ہے جی جی گل صاحب گل صاحب کچھ کر رہے ہیں بہا سب ایک میرا جملہ مکمل ایک جملہ آپ کا ایک گل صاحب کا ملکل پچھلے کئی دنوں سے تمام منیسٹرز آج کے نیپ کے فیصلے پہلے سے سنا رہے ہیں پہلے سے سنا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کے پاس کوئی ویجن نہیں ہے ان کو کوئی راستہ نہیں مل رہا کچھ بھی نہیں کیا دیکھنا ہماری حکومت نے لیبر کے سسلے میں ہر جگہ جو ہیں اس میں اصلاح کی تھی ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں ہے ان کے پاس تو کوئی ایجنڈہ نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے نہ ان کے منیسٹروں پر پاس ہے نہ ان کی کوئی اپنے زینی طور پر ان کے منیسٹروں کی اپس میں مطابقت ہے یہ تو صرف ایک ہے اس طرح کا معاملہ کر رہے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں چار دنے پہلے تھے وہاں ان کی گاڑی ایک رتی بار بھی آگے نہیں چلی بہت شکریہ ٹائم ختم ہو گیا جی شیمر صاحبہ بہت شکریہ رحیلہ صاحبہ بہت شکریہ گل صاحبہ بہت شکریہ اب صورتحال یہ ہے کہ اپوزیشن کو آپ پردے میں لے جائیں تو آوازیں سنائیں تو ایک ہی سی آوازیں آئیں گی آپ پارٹی کو بھول جائیں تھوڑی دیر کے لیے تو ایک ہی سا جو سب کے گلے ایک ہی سے ہیں اب کل آنے والا دن جو ہے وہ اپوزیشن کے لیے کس طرح ہوگا اور اپوزیشن ان سارے معاملات سے سیاسی طور پر نکلنے کے لیے کانونی طور پر نکلنے کے لیے کیا کرے گی یہ وہ اہم ترین سوالات ہیں جن کا جواب آنے والا وقت دے گا ہمیں اجازت دیجئے اللہ نکلنے